چلتی ساسوں اور دیکھتی آنکھوں کو وجی بھائی کا سلام میرے انگلیش گل بیدو امید ہوگی سب خیریت سے ہوں گے ہاں جی ہاں سچی دسکلیمر دس ویڈیو اس جسٹ فور انٹرٹینمنٹ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریز طبیعت زیادہ خراب ہونے پر قائم علی شاہ سے رابطہ کریں گے یا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا تو آج ہم بات کریں گے کرونا شادیاں لے کر آیا جوڑوں کو ملانے آیا یا ٹائٹل ٹائٹل کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی کا باعث تو بنا ہی لیکن پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ نہ کرونا نے آسمان پر بنے جوڑوں کو زمین پر باخوبی ملایا یار ویسے یہ ریکارڈ ہو گیا کہ پاکستان میں ٹوینٹی ٹوینٹی سے زیادہ شادیاں کسی ائر میں نہیں ہوئیں جہاں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے تھے نا تو ہمارے لوگ یہاں سنگل لوگوں کو منگل کروانے میں مصروف تھے ہاں جی تو میرے انگلیش گل بے تو پوری دنیا کے لوگ اس لیے پریشان تھے کہ کرونا کی ویکسین کیسے نکالی جائے اور ہمارے ملک کے لوگ اس میں مصروف تھے کہ شادیوں کے لیے حال کیسے ڈھونڈا جائے پوری دنیا کے لوگ نہ ہسپٹل کی فیسلٹیز میں مصروف تھے کہ بیڈ ہسپٹل ان وینٹی لیٹر کیسے ارینج کیے جائیں کہ ایک پیشنٹ کو اچھا انوائرومنٹ پروائیڈ کیا جائے اور ہمارے ملک کے لوگ نہ آٹا چینی اور پیٹرول مہنگا کرنے میں مصروف تھے کہ کہیں نہ کہیں سے بس مال آ جائے اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی شادیوں پر پہلے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے رشتہ کروانے والی آنٹی کو خرچہ پانی دیا جاتا ہے اس رشتہ کروانے والی آنٹی کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے ہمارے سیاستدانوں کے نہیں ہوں گے جتنے اس آنٹی کی نظر میں ہر نیلی پیلی نشیدی لڑکی ہوتی ہیں اگر اس آنٹی سے آپ یہ پوچھنا کہ آپ کی نظر میں کون کون سی لڑکی ہیں تو یہ کہے گی کیٹرینہ اور جاسمین تو میری نواسی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنٹی جتنی بھی لڑکیاں دکھاتی ہیں نا وہ اس آنٹی کی فوٹو کاپی لگ رہی ہوتی ہیں اور بھئی ہمارے لوڈوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ بچی ہو برگر کچھ اور ہو نہ ہو چٹی چمڑی ضرور ہو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں سو ان میں سے کوئی ایک رشتہ پسند نہیں آتا اور گھما پھر آکے وہی پپو خالہ یا پھر مامو کی بیٹیاں گلے کا بندہ بنتی ہیں اور کر کر آکے ان کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے اور آخری جملہ یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں اپنی تو ہے نا ہاں گھر چلا لے گی گھر ہے کہ کوئی مالگاڑی ہے جو چلانی ہے ہاں تو اس کے بعد آتا ہے شادی کا ڈائم شادی میں چاچا ماما خالہ یا پھر پپو کا رسنا تو بنتا ہے ہار 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 کسی نہ کسی ایک کا نراز ہونا تو فرض ہے جی اور سارا ٹبر اس کو منانے کیلئے جاتا ہے اور انڈا انڈ وہ مانی جاتا ہے اور جن مردوں کی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ شادی کے دوران اپنی بیگمات کو ایسے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کو ڈونڈتے ہیں جی بہت نازک صورتحال ہے اور ان کی بیگمات ایسے میک اپ تھوک کر آئی ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر ہی انہیں نہیں پہچان پاتا اپنی بیگم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ باجی آپ نے میری بیگم کہیں دیکھی خیر جب نکاح کا ٹائم آتا ہے دھولے بچارے کے ایسے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں جیسے جہاد کی تیاری کر رہا ہو دھولے کا سہرہ سوہانا لگتا ہے دھولے کا سہرہ سوہانا لگتا ہے دھولہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے اور سب سے مزے کی بات ہے جب نکاح کے بعد پاکستانی شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب ایسا ٹوڑ پڑتے ہیں جیسے جیل کے قیدی چھوٹے ہوں بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو نہیں پیچان رہا ہوتا ایسی حالت ہو رہی ہوتی ہے اور کورمے میں سے ڈککیاں مار کر بوٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بوٹی مل جائے اس کے بعد رخصتی کے وقت آتی ہے دھولے کی سالی سائبہ دودھ پلائی کی رسم کرنے اور پیسے لینے تو آس پاس جو لونڈے کھڑے ہوتے ہیں دودھ تو وہ پی لیتے ہیں اور دھولہ بیچارہ مو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد سالی سائبہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پچاس ہزار چاہیے اور باجی اتنی قیمت تو ہمارے دھولے کی نہیں ہے جتنی آپ دودھ کی مانگ رہی ہیں اور اکثر تو پاکستانی شادیوں میں اس رسم کے موقع پر تو بحث یہاں لڑائی ہوتی ہی ہے سو کر کر آکے انٹینٹ شادی ہو جاتی ہے رولہ ڈال ڈال کر پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جتنے لوگ مرے ہیں دودھ اکیس میں اس سے بیس گناہ زیادہ لوگ پیدا ہوں گے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں نظر لگ جاتی ہے کہ یہ ایک ہی تو کام ہے جو ہمارے پاکستانی بڑے آسانی سے کرتے ہیں کیونکہ جتنی ہمارے ملک میں شادیاں ہوئی ہیں یہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہوگا اور ہماری بھیلی عوام کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام تو نظر آیا نہیں اس کرونا میں ویسے ہر کرونا کو ہم نے کچھ زیادہ ہی بول دیا لیکن کرونا کی ایک بڑی اچھی بات تھی جو پاکستانی شادیوں کا پچاس فیصد خرچہ بچ گیا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے خیر لڑکے والوں کا تو ویسے ہی اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کرونا کی وجہ سے وہ بھی بچ گیا لیکن لڑکی والوں سے جہیز ماف نہیں کرتے وہ فرض سمجھ کر لیتے ہیں خیر یہ تھا جانی 2020 اور پاکستانی شادیوں کا رولا تو میرے انگلیش گل بیتو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ٹھوکو سبسکرائب کو ٹھوکو لائک کو ٹھوکو شیئر مجھے دیجئے اجازت اللہ موسیقی